بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج سولہ ستمبر دوہزار بیس بروز بود سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں بروقت سچی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹریسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج شام کی پہلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا کنگ فہد پول منگل پندرہ ستمبر سے کھول دیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے انٹرنیشنل فرائٹس پر پابندی جزوی طور پر ہٹانے کے ساتھ بری سرحدی چوکیاں بھی کھولی جا رہی ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق منگل پندرہ ستمبر سے بری بحری سرحدی چوکیاں اور ائرپورٹس کھول دیا گئے ہیں مستثنہ زمرو میں شامل سعودی شہری جی سی سی ممالک کے بشندے مملکت سے باہر جانے اور آنے کے مجاز ہیں جبکہ خروج ہوتا سمیت مختلف ویزوں پر برنے مملکت موجود غیر ملکیوں کو بھی سعودی عرب آنے کی اجازت مل گئی ہے کنگ فہد پول کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ منگل سے آن لائن فیس وصولی کا سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے سفر کرنے والوں کو کیش میں فیس دینے کی ضرورت نہیں کنگ فہد انتظامیہ نے مزید بتایا کہ آن لائن وصولی نظام چھوٹی گاڑیوں ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر نافذ ہوگا ممبرشپ رکھنے والے کنگ فہد پول کی ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں کارڈ ری چارج کرا سکتے ہیں کنگ فہد پول پر اس کی سہولت مہیا ہے کنگ فہد پول کی انتظامیہ نے مزید کہا کہ نیو گیٹس پروجیکٹ دوہزار اکیس کی پہلی سہماہی میں مکمل ہو جائے گا اور مارش میں موثر ہوگا اس کی بدولت گاڑیوں کو پول پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ کو خودکار سسٹم کے تحت ساری کاروائی انجام پانچار کی منگل کو پول کھلنے کے بعد بحرین جانے اور آنے والی گاڑیوں کی لمبی کتار دیکھی گئی سعودی عرب سے بحرین جانے والوں کی تعداد آنے والوں کے مقابلے میں زیادہ تھی کرونا بہران میں انشورنس کمپنیوں کو زبردست منافع سعودی عرب میں ٹرافک حادثات کی نگران انشورنس کمپنی نجم کے ایگزیکٹیف چیرمین محمد السلمان نے کہا کہ گزشتہ دنوں انشورنس کمپنیوں نے کرونا بہران کے زمانے میں ٹرافک حادثات کم ہونے کے باعث خوب منافع کمائے ہیں الریبیا نیٹ کے مطابق قدس سلمان کا کہنا ہے کہ ساما اور محکمہ ٹرافک کی سکیموں سے بھی انشورنس کمپنیوں کو کافی فائدہ ہوا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران کرفیو لگا ہوا تھا اس وجہ سے ٹرافک حادثات نہ ہونے کے برابر ہوئے اس کا سب سے بڑا فائدہ انشورنس کمپنیوں کو پہنچا حادثات نہ ہونے کے وجہ سے نقصانات کا مطالبہ کرنے والے کم تعداد میں تھے انشورنس کمپنی کے اگزیکٹیو چیئرمن نے کہا کہ ساما محکمہ ٹرافک اور ٹرافک سلامتی کی وزارتی کمیٹی نے انشورنس کے دائرے کو وسط دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں آئندہ دنوں میں انشورنس کمپنیوں کو اس کا بھی فائدہ پہنچے گا اب خبر شامل کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ سعودی عرب کے لیے پاکستانی کن لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ہوابازی سے متعلق سعودی حکومتی ادارت جرنل آتھارٹی آف ایوییشن نے غیر سعودی شہریوں کو سعودی عربانے یا وہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے آتھارٹی کی طرف سے جاری مقصر حکم نامے کے مطابق گولف کو آپریشن کانسل کے رکن ممالک کے شہریوں اور بین القوامی شہری جو وزٹ ویزا ورک پارمنٹ اکامہ یا رہائشی ویزا رکھتے ہیں سفر کی مکمل اجازت دے دی گئی ہے تاہم تمام مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ کرونا ٹیسٹ 48 گھنٹے سے پرانا نہ ہو آتھارٹی نے پاکستان میں موجود ان لیبارٹریوں کی فہرس داری کر دی ہے جن کے ٹیسٹ قبول کیا جائیں گے کراچی سے چار لیبارٹریوں کی ٹیسٹ قبول کیا جائیں گے جن میں آگا خان، سیبل ہسپتال، دو ہسپٹل اور انڈرس ہسپٹل کی لیبارٹریوں شامل ہیں اسی طرح اسلام آباد میں قومی ادارہ صحت کی وائرولوجی لیب کے ٹیسٹ کو مانا گیا ہے لاہور میں پرائمری اینڈ سیکیٹری ہیلتھ ریپارٹمنٹ شوکت خانم چپتائی لیب کے ٹیسٹ کو سعودی آرثورٹی نے قبول کیا ہے ملتان میں نشتر ہسپٹل کی لیب کے کرونا ٹیسٹ حتمی تصور ہوں گے اسی طرح پشاور سے خیبر میڈیکل یونیورسٹری کی پبلک ہیلتھ لیب کو منظور کیا گیا ہے کوئٹا کی سرکاری موبائل لیبارٹری اور ایف جی سی اینڈ جی ہسپٹال کی لیبارٹری کے کرونا ٹیسٹ قبول کیا جائیں گے اگر بات کرتے ہیں سکھر کے کمبیٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس مظفر آباد کے عباس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اور گلگت بلتستان کے ڈی ایچ کیو ہسپٹال کی لیبارٹریوں کے ریزرڈ سعودی آثورٹی قبول کرے گی اس حکم نامے میں سعودی شہریوں کو کرونا ٹیسٹ سے چھوٹ دی گئی ہے سعودی شہریوں کو سفر کے لیے کرونا ٹیسٹ کروانے کی بندش نہیں ہوگی اسی طرح ٹرانزٹ مسافروں کو بھی اپنے ساتھ کرونا کا ٹیسٹ لازمی رکھنا ہوگا یعنی اگر آپ تھوڑے وقت کے لیے کسی سعودی ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو بھی آپ کے پاس کرونا کا سیٹیفکیٹ لازمی ہونا چاہیے عذاب آمہ کی خلاف ورزی پر کروز کے مسافروں کو اتار دیا گیا عذاب آمہ اور اخلاقیات کی خلاف ورزی کرنے پر سیاحتی کروز کے چند مسافروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں اتار دیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق سیاحتی کروز کی انتظامیہ نے کہا کہ 13 ستمبر کو کنگ عبداللہ اکنامک سیٹی سے روانہ ہونے والے کروز کے چند سوچل میڈیا ایکٹیویس مسافروں کی طرف سے عذاب آمہ اور اخلاقیات کی خلاف ورزی نوٹ کی گئی تھی انہوں نے باقی مسافروں کی پرائیویٹ زندگی میں مضاخلت کرتے ہوئے کروز میں ان کی سرگرمیوں کی ویڈیو شیئر کی ہے اس کے علاوہ ان کی ویڈیو سے سیاحتی کروز کے متعلق غی غلط معلومات عوام تک پہنچے ہیں انتظامیہ نے کہا کہ ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف سے تجاوزات ہوئے ہیں انہیں سیاحتی کروز میں سفر نہ کرنے کی خصوصی دعوت نہیں دی گئی تھی بلکہ وہ دیگر مسافروں کی طرح اخراجات ادا کر کے شامل ہوئے ہیں انتظامیہ نے اخلاف ورزیوں کو مسافروں کی توجہ دلاتے ہوئے کاروائی کی ہے پہلے سٹیشن پر انہیں کروز سے اتار دیا گیا نیز متعلقہ ادارے کو واقع کی اطلاع کر دی گئی ہے کرونا ویکسین کا حصول روس کے ساتھ معاہدہ پر دستخد سعودی عرب نے کرونا ویکسین کے حصول کے لیے روس کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا الشرق الوسد کے مطابق سعودی کیمیکل ہولڈنگ گروپ اور روسی انویسمنٹ فنڈ نے معاہدے پر دستخد کیا ہے سعودی کیمیکل ہولڈنگ گروپ کی دواساز کمپنی اجا فارما اور سعودی انٹرنیشنل بزنس لیمیٹڈ کمپنی سٹکو فارما نے روسی انویسمنٹ فنڈ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق روس سعودی عرب کو کرونا ویکسین فراہم کرے گا مفاونتی یاداشت میں یہ بات شامل ہے کہ روسی انویسمنٹ فنڈ اور سعودی کیمیکل ہولڈنگ گروپ سعودی عرب میں ویکسین تیار کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کی منظوری حاصل کریں گے روس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سمید متعدد ملکوں کو کرونا ویکسین فراہم کرے گا یاد رہے کہ روسی انویسمنٹ فنڈ کے ڈریکٹر جنرل کیرل دیمترت نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور روس نے کرونا ویکسین کے کرنیکل ٹرائل سے متعلق اصولی معاہدہ کیا ہے امراض سے بھی اس حوالے سے بات تیپ آگئی ہے سعودی عرب میں اہم تاریخی دریافت اعلان بدھ کو سعودی عرب میں قومی ورسے کا محکمہ بدھ کو یعنی آج ریاض میں پریس کانفرنس میں مملکت میں اہم تاریخی دریافت کا اعلان کرے گا محکمہ کی سرپرستی میں مشترکہ سعودی اور بینل قومی ٹیموں نے تاریخی دریافت میں کامیابی حاصل کی ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق محکمہ کے ایگزیکٹیو چیئرمنڈ ڈاکٹر جاسر الحربش نئی دریافت کے حوالے سے آگاہ کریں گے وہ بتائیں گے کہ کب کہاں اور کیسے تاریخی دریافت تک رسائی ممکن ہو سکی سعودی طالب علم کی فلموں کے لیے ہالی ووڈ سے ایوارڈ امریکہ میں سکولرشپ پر تعلیم پانے والے سعودی نوجوان نے ہالی ووڈ سے اپنی فلموں پر ایوارڈ حاصل کر لیے الاریبیا نیٹ کے مطابق عبدالعزیز سرحان نے امریکہ سے انٹرنیشنل ایوارڈ جتنے کے لیے کئی فلمیں پیش کی تھی ان کی فلم الڈائرہ الہمرہ نے نیو یورک مووی ایوارڈ کے فائنل تک رسائی حاصل کی اور اسے ہالی ووڈ فلمی میلے کے لیے بھی نامزد کر دیا گیا عبدالعزیز سرحان کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے وہ ہدایتکار اور فلم ساز ہیں انہیں آپٹیکل فوٹوگرافی کا شوق ہے بروکلین میں فلم سازی کر کے انہیں پشاورانہ زندگی کا آزاز کیا ان دنوں نیوم آئیلینڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا تازہ ترین شام کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کے قمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم